السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں عصیف پروڈکشن یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایف سی کی طرف سے اناؤنس ہونے والی جوبز کے بارے میں معلومات دوں گا ایف سی فرنٹیر کور کی جانب سے بہت زبدس جوبز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں تمام تر معلومات دوں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی اتبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکشن آپ کو مل سکے تو چلیئے دوستو بینہ ٹائم بیس کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو دوہزار بیس کی بہتی زبدس جوبز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہیں ایف سی کی جانب سے جس پر آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں تقریباً ایک ہزار کے قریب سولڈرز کی جوبز ہیں جس پر آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس پر اپلائی کرنے کے لیے مختلف سینٹر بنایا گیا دیا گیا ہے اور ہر سینٹر میں کچھ ازلا کو ایڈ کر دیا گیا ہے ہر سینٹر کی جو الگ سے ڈیٹ ہے اس ڈیٹ پر آپ اپنے سینٹر پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ایڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ایڈ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل دے گا اب وہاں سے بھی اس کو پر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان اس کے لیے جو ہے ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے 27 سے 28 جنوری 2020 تک اور اس کے علاوہ ملٹری پولیس سینٹر ڈیڑا اسماعیل خان اس کے لیے جو ڈیٹ ہے وہ ہے 3 سے 5 فروری 2020 تک اور اس کے علاوہ جو ہے نیکس سینٹر ہمارے پاس ہے آرمی بھرتی سینٹر پرنو آقل اس میں جو ہے 12 سے 14 فروری 2020 میں جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آرمی بھرتی سینٹر ملٹان اس کی جو اپلائی کی ڈیٹ ہے وہ ہے 27 سے 30 جنوری 2020 اور اس کے علاوہ نیکس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پنجاب رینجرس ٹریننگ سینٹر منڈی بھاؤدین اس کے لیے ڈیٹ ہے جی 7 سے 10 فروری تک آپ اس میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس سینٹر ہے لوکل بلوچستان یعنی کے بلوچستان کی لوگوں کے لیے اس کے لیے جو ہے 30 جنوری 2020 تک ہے ہر سینٹر کی الگ سے ڈیٹ رکھی گئی ہیں ان سینٹر پر آپ نے چلے جانا ہے آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا اضلاع جو ہے وہ کس سینٹر پر آ رہا ہے تو اس ہی ساپ سے جو ہے آپ نے اس ڈیٹ پر اب اس سینٹر پر چلے جانا ہے اور آپ نے اپلائی کر دینا ہے تو ابھی ہم جو ہے فیزیکل کرائیٹ ایریا دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے آپ کی جو ہے ایڈوکیشن میٹرک یا پھر میڈل ہونی چاہیے میڈل والے بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور میٹرک والے بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں قد جو ہے وہ ہے پانچ فوٹ چار انچ ہونا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بلوچستان کے لوگوں کے لیے صرف یہ رائد ہے کہ وہ میڈل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے قد جو ہے ان کے لیے رکھا گیا ہے پانچ فوٹ چار انچ اور عمر کی جو ہے حد وہ رکھی گئی ہے سولہ سے پچیس سال سولہ سال سے لے کر پچیس سال تک وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے لئے چھاتی رکھی گئی ہے تیسے بتیس انچ ان کی چھاتی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ پورے پاکستان سے جو اپلائی کریں گے ان کے لئے تعلیم رکھی گئی ہے میڈرک قدر رکھا گیا ہے پانچ فٹ چھے انچ عمر کی حد ہے سولہ سے تیس سال اور جو چھاتی رکھی گئی ہے وہ ہے کتی سے تیس انچ اور اس کے علاوہ شہدہ کے لوہیکین کے لیے بھی کچھ خصوصی رائت رکھی گئی ہے وہ بھی آپ اس ایر سے اچھے سے پڑھ سکتے ہیں تو دوستو یہ جو بھرتی کا سنسلہ ہے یہ ستائیس جنوری سے سٹارٹ ہوگا اور کتیس جنوری تک چلے گا تو آپ نے اپنے اضلاع کے حساب سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا اضلاع کی سینٹر میں آ رہا ہے اور اس ڈیڑھ کو دیکھ لینا ہے کہ اس سینٹر پر کب جو ہے اپلائی آپ کر سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے اپلائی کر دینا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ منزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہو یا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمینڈ بوکس پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر زندگی نے وفا کی اللہ حافظ